بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب کے مہینے میں کونڈے کی رسم کرتے ہیں خاص کر کے بائیس رجب میں کونڈے کی رسم سے کچھ پکایا جاتا ہے اور اسی دن جو ہے کچھ حضرات یہ بھی کرتے ہیں تبارک کی روٹیاں بناتے ہیں تبارک نام دیتے ہیں کیونکہ ان روٹیوں کو پکانے کے بعد ان پہ سورہ تبارک اللذی سورہ ملک جو ہے اس کو پڑھ کر دم کرتے ہیں اسی لئے اس روٹی کے نام جو ہے تبارک روٹی رکھ دیا گیا تو اس کی کیا حقیقت ہے تبارک کی روٹیاں بنانا اور اسی طرح جو کونڈے کی رسم کی جاتی ہیں کونڈا جو کیا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے شریعت میں شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں جو کونڈا جو کیا جاتا ہے کونڈے کی رسم جو منائی جاتی ہے اس کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منصوب کیا جاتا ہے کہ ان کے عیسال سواب کے لیے اور ان کو جو ہے سواب پہنچانے کے لیے اور ان کی وفات پر یہ کام کیا جاتا ہے یہ ان کے طرف منصوب کیا جاتا ہے بات کو سمجھئے گا انشاءاللہ حقیقت آپ کے سمجھ میں آئے گی بات یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں یہ رسم کیا جاتا ہے کونڈے والا تو رجب کے مہینے میں نئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہے نئے وفات ہے جبکہ آپ اگر دیکھنا چاہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو القاشف کھول کر دیکھیں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو تیس تاریخ تبری میں جل نمبر چار صفحہ نمبر دو سو انتالیس اور الاکمال فی اسمائر رجال جل نمبر دو صفحہ نمبر چھ سو سترہ کھول کر دیکھئے گا اس میں یہ باتیں ملیں گی جو ابھی آپ کو بتاؤں گا بات یہ ہے کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے پیدائش یہ رمضان کے آٹھ تاریخ میں ہوئی ہے رمضان کی آٹھ تاریخ میں حضرت جعفر صادق کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات جو ہے شووال کے مہینے میں ایک سو اٹھ تاریس ہجری میں جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے نئے رجب کے مہینے میں امام جعفر کی پیدائش ہے نئے وفات ہے حضرت امام جعفر کا یہاں کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ رجب کے مہینے میں خاص کر بائیس تاریخ میں حضرت صحابی رسول حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عن کی وفات ہوئی ہے تو اب بھولے بھالے مسلمانوں کو جو سنی مسلمان زیادہ جاننے والے نہیں تھے عام مسلمان تھے جن کو شریعت کا تاریخ کا زیادہ علم نہیں تھا شیعوں نے ان کو اُبھارنے کے لیے اس رسم کو جو ہے اپنانے کے لیے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عن کی طرف منصوب کر دیا کیوں کہ شیعہ حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عن سے بغض رکھتے ہیں دسمنی عداوت رکھتے ہیں انہیں فاسق فاضر باز نے تو کافر تک کہہ دیا صحابی رسول حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عن کو اب ان کی جو وفات ہوئی ہے رجب کے مہینے میں خاص کر بائیس تاریخ میں اب شیعوں نے ان کی خوشی کے اظہار کے لیے ان کی وفات پہ خوشیاں منانے کے لیے کہ یہ جو ہے صحابی رسول مر گئے معویہ کی وفات ہو گئی خوشیاں منانے کے لیے شیعوں نے یہ رسم کا ایجاد کیا اس رسم کو جو ہے انہوں نے وجود میں لایا اگر مسلمان کو کہا جاتا اگر سنیوں کو کہا جاتا کہ تم بھی معویہ رضی اللہ تعالی عن کی جو ہے وفات میں خوشی مناؤ کہ وہ مر گئے کوئی مسلمان مناتا نہیں کوئی سنی مناتا نہیں لیکن ہاں منائیں گے کیسے ان کے لیے دھوکہ دیا گیا بھولے بھالے مسلمانوں کو سنیوں کو دھوکہ دیا گیا کیا رجب کے مہینے میں جو ہم کونڈے کی رسم کرتے ہیں وہ جعفر صادق رضی اللہ تعالی عن کی وفات کی وجہ سے ان کے عیسالے سواب کی وجہ سے کر رہے ہیں لہٰذا مسلمان بھی اس کو کرنے لگے سنیوں میں بھی وہ رواد چل گیا لیکن حقیقت دیکھئے سنی اگر چاہتے تو بلکل نہیں مناتے کیونکہ ان کو دھوکہ دے کر یہ منایا گیا اگر ان کو پتا چلتا کہ ماویہ کے بغز میں یہ رسم ایجاد کیا گیا تو بلکل مناتے نہیں لیکن شیعوں کا چال دیکھئے آج وہ کامیاب ہو رہے ہیں آج مسلمان بھولے بھالے مسلمان اس رسم کو اپنا رہے ہیں یہ ایک بات تھی اب شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس کو منانا قطعا جائز نہیں ہے کیونکہ ایک تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائز بھی وفاد بھی نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ مسلمانوں کو عام مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اس رسم کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ بغز معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھی گئی ہے اس لئے مسلمانوں کو یہ رسم منانا قطعا اجازت نہیں ہے جائز نہیں ہے مکمل بچنا ہے پرہز کرنا ہے یہ تو پہلی بات تھی دوسری بات اس رسم کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو رسم بنائی جاتی ہے یہ چاہے کونڈے کی رسم ہو یا تبارک کی روٹیاں جو بنائی جاتی ہیں جن روٹیوں کو جو ہے بنانے کے بعد بڑی سی روٹی بناتے ہیں پھر اس پہ جو ہے سورے تبارک اللدھی سورے ملک پڑھ کر جو ہے دم کرتے ہیں پھونکتے ہیں اس لئے تبارک کی روٹی ان دونوں کی شریعت سے کوئی لیندن نہیں ہے شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے نہ اللہ کے رسول نے کبھی ایسا کیا نہ صحابہ اکرام نے ایسا کبھی کیا شریعت سے اس کا تعلق نہیں جب شریعت سے تعلق نہیں ہے حدیث میں آتا ہے اِیَاكُمْ بُمُحْدَسَاتَ الْأُمُورِ فَإِنَّا كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَاتٍ دُلَالَ دیکھئے یہ مسنت احمد میں جل نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو چھبیس پہ اور ابودعو شریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چھے سو پینتیس پہ ترمی شریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چھانوے پہ میرم نمازہ میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر چھے کھول کر دیکھئے یہ حدیث موجود ہے الفاظ رد و بدل ہو سکتے ہیں معنی اس کا یہ ہے جو آپ کو بتاؤں گا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین میں نئی بات ایجاد کرنے سے پیدا کرنے سے بچو کیوں کہ دین میں اگر نئی بات پیدا کروگے تو یہ بدعت ہے اور بدعت یہ گمراہی ہے گمراہی تمہیں جہنم تک پہنچا کر چھوڑے گی اسی لیے شریعت سے اس کا تعلق نہیں آج اس کو شریعت سمجھا جا رہا ہے سواب سمجھا جا رہا ہے شریعت کا حکم سمجھا جا رہا ہے جو اس رسم کو کرتا نہیں ہے اسے گلت سمجھا جا رہا ہے اس کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ رسم کرنا واجب ہے جو نماز تک پڑھتا نہیں ہے لیکن اس رسم کو زبردستی کر کے اس رسم کو بلکل ضروری سمجھ کر اپنا رہا ہے نماز تک پڑھتا نہیں روزہ تک رکھتا نہیں ہے لیکن اس رسم کو پابندی سے منا رہا ہے کیا مطلب ہے کہ اس کو ضروری سمجھ رہا ہے تب ہی تو ایسا کر رہا ہے جبکہ اس کی حقیقت میں نے واضح کر دی ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا اس کی جو ہے بنیاد کیسے رکھی گئی ہے تو بہرحال ایک تو اس کا ثبوت نہیں جب ثبوت نہیں ہے تو دین میں داخل کر رہے ہیں جب دین میں داخل کیا جائے گا دین میں نئی بات پیدا کی جائے گی تو یہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے گمراہی جہنم تک پہنچا دے گی آپ کو اسی لیے یہ جو رسم ہیں کونڈے کی رسم یا پھر جو ہے تبارک کی روٹیاں جو بنانا ہے مکمل بچیں اس سے مکمل پرہیز کریں احتیاط کریں ورنہ جہنم تک آپ پہنچ جائیں گے یاد رکھیں یہ بہت بڑی غلطی ہے ایسی غلطی قطن نہ کریں اللہ تعالیٰ صحابی رسول سے محبت کی توفیق عطا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں موسیقی موسیقی